محمد اللہ علیہ وسلم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذین وراء قلوب العارفین بنور معرفته و اثبت فعاد انبیائه و اولیائه بقسس الانبیائی والمرسلین و اکمل ایمان المسلمین والمؤمنین ببلایت امام المتقین علی بن ابی طالب علیہ وسلم والصلاة والسلام وتحییت والكرام على افضل الموجودات العبد المؤید والرسول المسدد المصفل مجد المحمود الأحمد اعنی بالقاسم محمد وعلا روحه ونفسه وسهره ووسیه سیدلت قیاء والاسفیہ مولا الموالی امام المتقین علی بن ابی طالب وعلا اوصیائه لاسیما بقیت اللہ فی اللردین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمه الفدہ واللعنت الدائمت وعلا اعدائه مجمعین من الان الى قیامی وم الدین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ وعیتلتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بهما لن تذلوا بعدي ابدا انہما لن يفترقا حتی یرد علی الحوض صلاة الرحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ علیہ وآلہ وسلم فائنہ مجلس کے ساتھ صرف آیت کے درخواست کی گئی ہے مرہومہ سیدہ مقاربانو بنت وزیر عباس زیدی اور اس خاندان کے جملہ مرہومین کے لئے حاضرین کے تمام مرہومین کے لئے اور تمام شہدائیں ملت جعفرین کے لئے الفاتحہ سید قائم قادمی سخت علیل ہیں ان کی شفایابی کے لئے تمام حاضرین کے مریضوں کی شفایابی کے لئے حضرداروں کی حفاظت کے لئے اور اپنی اپنی پریشانیوں کی دوری کے لئے باواز بلن سالواد قرآن و اہل بیت کے عنوان سے آپ کی خدمت میں سلسلہ مجالس جاری ہے آج سلسلے کی چوتھی مجلس ہے اور ہم نے اب تک قرآن کے تدوین و ترتیب سے متعلق چند معروضات آپ کی خدمت میں عرض کی ہے اہل بیت علیہ السلام اور دونوں سے دونوں کا جو رشتہ ہے اس کو پیش کر رہے ہیں کہ قرآن اور اہل بیت علیہ السلام اگر قرآن کو انسانی شکل میں دیکھنا ہے تو اہل بیت کو دیکھ لیں اور اہل بیت کو کتابی شکل میں دیکھنا ہے تو قرآن کو دیکھ لیں تو قرآن و اہل بیت ہمیشہ دونوں وابستہ ہیں دونوں ساتھ سے چلتے رہتے ہیں اور ان دونوں کے اندر پیمبر کہتے ہیں کبھی کوئی فاصلہ نہیں آئے گا یہ ایک دوسرے سے جدہ نہیں ہونے والے اگر کبھی یہ سوچو کہ میرے بعد صرف قرآن رہ گیا ہے اہل بیت نہیں ہے تو پھر جان لو کہ ایک قرآن بھی نہیں جہاں جہاں پہ بھی یہ رہیں گے دونوں ساتھ رہیں گے ایک سے دوسرا جدہ نہیں ہوتا دونوں ہمیشہ ساتھ رہتے ہیں جب جناب آدم کے پاس اللہ نے تین چیزوں کو بھیجا کہا آدم اللہ نے کہا کہ ہم تینوں میں سے ایک کا انتخاب کر لو کہا مجھے تو تینوں چیزیں چاہیئے کہا تین چیزیں کیا تھی کہا عقل علم اور تقوی کہا تینوں چیزیں چاہیے اللہ نے کہا کہ نہیں ایک کا انتخاب کرو تو کہا پھر عقل دے دو تو دونوں چیزیں رک گئیں کہا کہ میں نے تو ایک کا انتخاب کیا ہے کہا اللہ نے ہم دونوں سے کہا تھا جہاں عقل رہے وہی رہنا ہے کچھ چیزیں مقرون ہیں متصل ہیں مولا کائنات نے ایسی بہت سے چیزیں بیان کی ہیں کہ ایک چلی جائے تو دوسری چلی جاتی ہے آپ نے ایک اور مقام پر فرمایا کہ فرماتے ہیں کہ ایمان اور حیاء دونوں ساتھ ساتھ رہتے ہیں ایک چلا جائے تو دوسرا بھی ایمان اور حیاء پتہ نہیں توجہ ہے مجمع کی میرے ساتھ اب تک ہیں تو قرآن اور اہل بیت ہمیشہ ساتھ ساتھ رہتے ہیں یہ میرا موضوع آپ کے ذہن میں رہے کہ قرآن اور اہل بیت ہمارا موضوع ہے دونوں ہمیشہ ساتھ ساتھ ہیں دونوں کو ہمیشہ روز قیامت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ چار روز قیامت چار پرچم ہوں گے چار علم ہوں گے اور چاروں پرچموں کے نیچے ایک مجمع ہوگا کہ میں پہلے علم والوں کے نیچے جا کے سوال کروں گا بتاؤں قرآن اور اہل بیت کا کیا کیا تو وہ پہلے پرچم والے جواب دیں گے نہ ہمیں قرآن کا پتہ تھا نہ اہل بیت کا تو پہلے پر فورا کہیں گے کہ دونوں یہ پورا کا پورا گروہ جہنم میں چلا جائے پھر دوسرے قرآن سے سوال کریں گے بتاؤں قرآن اور اہل بیت کا کیا کیا کہ قرآن کو کوشش کی سمجھنے کی لیکن اہل بیت ہمارے پاس نہیں تھے کہ تمہارے لئے بھی جنت نہیں ہے تیسرے قرآن سے سوال کریں گے بتاؤں قرآن اور اہل بیت کا کیا کیا کہ اہل بیت کو رکھنا کوشش کی لیکن قرآن کا ہمیں پتہ نہیں تھا کہ تم بھی جنت والے نہیں ہو چوتھے قرآن سے سوال کریں گے یہ پرچم علی کے ہاتھ میں ہوگا ایک مرتبہ سوال کریں گے کہ بتاؤ قرآن و اہلِ بیت کا کیا کیا کہ قرآن سینوں میں تھا اہلِ بیت سر پہ تھے کہ دونوں کو ہم نے بے انتہا تقدس دیا دونوں کا احترام کی اپیمبر کہیں گے یا علی انہی کو جنت میں لے آئے تو اطلاعات یہ پورا نظام قرآن و اہلِ بیت کے گرد گھوم رہا اسلام قرآن و اہلِ بیت کا نام ہے کسی اور شیعہ کا نام نہیں ہے مات واضح ہوئی سب کے حضر قرآن و اہلِ بیت ہن میں رکھیے قرآن میں تفسیر بھی ہے مولا فرماتے ہیں کہ دیکھو قرآن کے اندر تفسیر بھی ہے تعویل بھی ہے قرآن کی تفسیر سمجھنا چاہو تو مجھ سے سمجھنا تعویل کو سمجھنا چاہو تو مجھ سے سمجھنا میں قرآن کی تفسیر کو بھی جانتا ہوں تعویل کو بھی جانتا ہوں قرآن میں ناسخ بھی ہے منسوخ بھی ہے میں ناسخ بھی جانتا ہوں منسوخ بھی جانتا ہوں قرآن میں موجزہ بھی اعجاز بھی ہے تعویل بھی ہے تفسیر بھی ہے ناسخ ہے منسوخ ہے محکم ہے متشابع ہے کہ قرآن کے محکم کو بھی میں جانتا ہوں متشابع کو بھی میں جانتا ہوں کہ میں پیمبر اسلام کی تمام کی تمام جس طرح قرآن میں یہ چیزیں ہیں پیمبر کی صیرت میں بھی ہیں کہ جو کچھ سمجھنا ہو قرآن سے مجھ سے سمجھنا جو کچھ سمجھنا ہو پیمبر کی سیرت سے مجھ سے سمجھنا کیونکہ میں پیمبر کے ساتھ ایسے رہا ہوں جیسے بکری جیسے اونٹنی کا بچہ ماں کے ساتھ رہا مجھ میں کی توجہ ہو مولانا نے کہا جیسے اونٹنی کا بچہ ماں کے ساتھ رہتا ہے جملہ میں نے کہہ دیا ہے تھوڑی سی تشریف پیش کروں گا حضرت کہا جیسے اونٹنی کا بچہ ماں کے ساتھ رہتا ہے مولانا بہت سے جانور بچےوں کے ساتھ اپنے بچوں کو ساتھ رکھتے ہیں بکری بھی اپنے بچے کو ساتھ رکھتی ہے گھوڑا بھی ساتھ رکھتا ہے بہت سے جانور ساتھ رکھتے ہیں لیکن خصوصیت کیا ہے جب معصوم کوئی مثال دیتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے تو حکمت سننا چاہتے ہیں مولانا کہتے ہیں اونٹنی کا بچہ ماں کے ساتھ رہتا ہے نا اونٹنی کے بچے کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ ماں کے قدم پہ قدم رکھ کے چلتا نہ کبھی تجاوز کرتا ہے نہ کبھی پیچھے رہ جاتا نہ کبھی دائیں نکلتا ہے نہ باہر نکلتا ہمیشہ ماں کے ساتھ ساتھ میں نے یہ سمجھا پایا شاید آپ نے دیکھو نا قطار چل رہی ہوتی ہے اونٹن کے بچے کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ کبھی دور با کے آگے نکل گیا کبھی ادھر نکل گیا ادھر نکل گیا بہت سے جانور اپنے بچوں کے ساتھ ہوتے ہیں مثالیں اللہ نے بھی جب دی ہے نا تو اصد کی مثال دی ہے وجہ شباحت دیکھنا ہوتا یہ مثال کیوں دی جارہے ہیں وجہ شباحت کیا وجہ شباحت شجاعت ہے اصد کے ساتھ وجہ شباحت کیا ہے تشبیح کیوں دی جارہی ہے شجاعت کی وجہ سے دی جارہی ہے نا اصد اللہ کا اللہ کا شیر قرار دیا ہے اللہ کا شیر شیر کے دل میں خوف نہیں ہوتا پھر ساتھ میں ایک جملہ لگا دیا کہ اصداللہ الغالب کہ ایسا اللہ کا شیر جو سب پہ غالب آ جائے وچھے شباہت کو دیکھنا ہوتا ہے بہت سے لوگ پہنچ رہے ہیں مجھے ایک بات کو پیش کرنا ہے تو حضرات امیر المؤمنین نے یہ الفاظ جو پیش کی ہیں جہاں پہ مثال پیش کی ہے اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہے تو آپ نے کہا کہ اونٹنی کا بچہ ماں سے تجاوز نہیں کرتا دوسروں میں اور مجھ میں یہ فرق ہے بہت سے بہت آگے نکل جاتے تھے بہت سے بہت پیچھے رہ جاتے تھے حضرات یہی تو سوال کیا تھا نا اہت کے میدان میں لوگوں نے کہا کہ یا علی جب سب بھاگ گئے تھے تو آپ کیوں نہیں بھاگ گئے تو آپ نے کہا مجھے یہ معلوم نہیں کہ وہ جو بھاگ گئے تھے انہیں نے کتنی زندگیاں بڑھوا لیں کہا کہ دوسروں سے سوال کرو کہ تم کیوں بھاگ گئے تھے کہا کہ اس لیے کیونکہ ہم نے یہ سن لیا تھا پیمبر زندہ نہیں رہے اب ہم نے کہا کہ لڑنے کا فائدہ نہیں تھوڑا سمیں فرق پیش کر رہا ہوں میرے نومنین کا مقام کیا کہ ہم نے سوچا کہ اب لڑنے کا کوئی فائدہ نہیں کہا یا علی آپ نے کیوں فرار نہیں کیا کہ جب میں نے یہ سنا نا کہ پیمبر کا وصال ہو گیا ہے تو پھر میں نے کہا جینے کو کوئی فائدہ ہے یہ عشق ہے پیمبر اسلام کا یہ ہمارے مولا ہمیں سکھا رہے ہیں تو حضرت یہ مقامات کچھ مختلفتیں قرآن و اہلے بیت ہمیشہ ساتھ ہیں آج میں اعجاز سے مطالب پیش کرنا چاہتا تھا کچھ مطالب کو قرآن نے ایک مرتبہ اعلان کیا کہ کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ میرا حبیب حق نہیں ہے اسلام سچ نہیں ہے تو فاتو بے مثل حاضر قرآن تو اس قرآن جیسی ایک کتاب لے آو سب کے ذہنوں میں بات ہیں آیات موجود ہیں تو آپ کے خیال میں کیا لوگوں نے کوشش نہیں کی ہوگی پیمبر اسلام نے اعلان کر دیا اللہ نے کہا ذرا اس کو آسان بنا دو ایک قرآن لانا بہت مشکل ہے فاتو بے اشرے سورے میں مثلے قرآن کے سوروں جیسے دس سورے لے آو اللہ نے آسان پوری کتاب نہیں صرف دس سورے لے آو انہوں نے کوشش نہیں کی ہوگی اللہ نے کہا کہ میرے حبیب ان سے کہہ دیجئے فاتو بے سورہ تمہیں مثلے ودعو شہدائکو من دوناللہ اللہ کے علاوہ جس کو چاہو مدد کے لئے بلالو اور اس قرآن کے سوروں جیسے صرف ایک سورہ لے آو تو پیمبر اسلام نے کہا کہ قرآن کا سب سے مختصر سورہ مکہ کا سورہ ہے سورہ کاثر کہہ سورے کو ایک ہمیں رومنی سے کہا کی طرح لکھ دیجئے ایک صاحب سے کہا جاؤ جا کے خانہ کعبہ میں جہاں سبعہ معلقات تھے سات بہترین شاعری کے مجموعے تھے جو بڑے بڑے عمرہ القیس کا ایک مجموعہ تھا جس نے لیلہ مشروع کی پوری کہانی گھڑی ہے اس کا ایک پورا قصیدہ تھا مختلف جو لوگوں کی قصایت خانہ کعبہ میں ان سے بہتر کوئی بھی قصیدہ اب تک عرب نہیں لکھ پائے تھے عربوں کے درمیان ایک میلہ لگتا تھا سالانہ ہر سال سارے عرب جمع ہو جاتے تھے ایک فیسٹیول ہوتا تھا میلہ لگتا تھا اور وہاں جو فسیح و بلیغ ترین افراد ہوتے تھے وہ کلام پیش کرتے تھے جو سب سے اچھے شاعری کے مجموعہ ہوتے تھے وہاں لٹکا اب تک جو نسل در نسل سات سب سے اچھے قصیدے تھے وہ خانہ کعبہ کے اندر لٹکے ہوئے تھے پیمبر اسلام نے کہا جہاں وہ سات قصیدے ہیں نا سورہ کوسر کو ان کے سامنے جا کے لٹکا دو ایک مرتبہ سورہ کوسر کو لکھا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْقَوْثَرْ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرْ اِنَّا شَانَاكَ حُلَبْتَرْ لکھا اور لگا دیا گیا عربوں کے درمیان میں ایک شاعر تھا اس کا نام تھا شعشا شعشین آئین اور شین آئین شعشا بہت بڑا شاعر تھا یہ پورے سال کلام نہیں کرتا تھا ایسا نہ ہو کہ میں عام لوگوں سے گفتگو کروں تو میری فساحت و بلاغت کم ہو جائے کلام ہی نہیں کرتا تھا سال میں جب وہ میلہ لگتا تھا فیسیول ہوتا تھا سارے عرب جمع ہو جاتے تھے تو وہ وہاں پہ اپنا کلام سناتا تھا اور ایک مرتبہ اپنی فساحت و بلاغت کا لوگوں کو کرشمہ پیش کرتا تھا کہ میں کتنا فسیح و بلیغ ہوں سارے عرب سنتے تھے پورے سال کلام نہیں کرتا سب لوگوں نے بہت کوشش کی بڑے بڑے عرب شعرہ بیٹھے سورہ کوسر کا جواب لکھنے کوئی ابو لہب تھا کوئی ابو جہل تھا سب کے سب شعبہ عطبہ سب کے سب جمع ہو گئے لکھنے لگے کہ کسی طریقے سے سورہ کوسر کا جواب لکھا جائے سب نے کوشش کی جب کئی دن گزر گئے کہا جواب نہیں لکھا جا رہا کہ اسے سورہ کوسر کو اتارو کیونکہ شاشہ کلام نہیں کرتا اس کے سامنے لے جاؤ وہ شام کے وقت شاشہ ہر روز ایک چہل قدمی کے لئے آدھا گھنٹا جیسے کچھ دیر کے لئے باہر نکلتا تھا چہل قدمی کرتا تھا بولتا نہیں تھا لوگ اپنے قصائد اپنے اشار لکھوا کے اس کے سامنے لے جاتے تھے وہ پڑھتا تھا قلم ہاتھ میں لیتا تھا اور پڑھنے کے بعد غلطیاں درست کر دیا کرتا تھا وہیں پہ لکھ دیتا تھا بولتا نہیں تھا نا تو لکھ دیا کرتا تھا اس میں یہ یہ غلطیاں ایک مرتبہ پڑھنے کے بعد اغلاط کو درست کر دیتا تھا اب اس نے کیا کیا سب لوگوں نے کہا کہ یہ سورہ کوثر اٹھاؤ شاشہ کے پاس لے جاؤ کہ اس کا جواب لکھ دے یہ اس کی تصحیح کر دے ایک مرتبہ وہ سورہ کوثر کو اٹھا کے لے کے چلے شاشہ کے پاس اب سارے عرب جمع ہو گئے اپنے اپنے کلام کو سب لے کے آ رہے تھے شاشہ نے پڑھ کے تصحیح کرنا شروع کی ایک مرتبہ سورہ کوثر کوفل سے آخر تک پڑھا کلم اٹھایا تصحیح کرنے کے لئے کچھ سوچا پھر دوبارہ پڑھا جب تیسری مرتبہ پڑھا تو تیسری مرتبہ پڑھنے کے بعد وہ جو پورے سال کلام نہیں کرتا تھا بول اٹھا کہ ما حادم ان کلام البشر یہ بشر کا کلام نہیں ما فوق البشر کا کلام ہے عرب سمجھ گئے کہ اس قرآن کا جواب نہیں دیا جا سکتا جب شاشہ جواب نہیں دی چکتا سارے بڑے بڑے عرب کے جو قبائل کے سردار تھے پریشان ہونے لگے کہ اس کا کوئی جواب توجہ ہے مجھ میں کی میرے حضار کہ قرآن کا کوئی جواب نہیں ہے اس قرآن کا کوئی جواب نہیں لاسکتا کسی سورہ کا جواب نہیں لکھا جا سکتا حضرات اب ایک مرتبہ مختلف انداز سے حضرات آئیں یہ تفسیر ہے تعویل ہے اور ہمارے سے مطالق یعنی شیعوں سے مطالق اکثر لوگ اعتراض کرتے ہیں یہ تعویل کے قائل ہیں تعویل کیا ہے میں طرف ایک تشریح پیش کروں گا اور ایک دلیل دوں گا اگر آپ قائل ہو گئے تو آگے بڑھ جاؤں گا نہیں تو پھر دوبارہ تشریح کروں گا حضرات تفسیر یہ ہے کہ قرآن بہت ہی ملخص ہے تلخیص شدہ ہے سمرائز ہے بہت مختصر کر کے لکھا گیا اس کی بیان کو تفسیر کہا جاتا اس کی تشریح کو تفسیر کہا جاتا اور تعویل کیا ہے کئی مقامات پہ اللہ نے استعارے استعمال کی ہیں اشارے استعمال کی ہیں ان اشاروں کے نائوں استعاروں کو صرف وہ سمجھ سکتا ہے جس پہ قرآن نازل ہوا ہے یا وہ سمجھ سکتے ہیں جو اس کے محافظ ہیں اس کی تعویل کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے اور وہ جو علم میں اترے ہوئے جو علم میں اترے ہوئے علم ان میں نہیں اترا ہوا میں دیکھیں ہر انسان کے کپیسٹی ہے کوئی طاقت ہے ایک آدمی ایک لیٹر پانی پی سکتا ہے ایک گلاس پیے گا دو گلاس پیے گا ایک لیٹر پانی پی لے گا دو لیٹر پانی پی لے گا کپیسٹی ہے نہیں اس سے زیادہ اس کے بعد تو کہیں بس اب میری توان اس سے زیادہ نہیں ہے اس بہت بڑے ہال کے اندر بہت سا پانی آ سکتا ہے تو کپیسٹی ہے نا تو کتنا آ سکتا ہے اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ علم ان میں اترا ہوا وَرْرَاسِ خُونَ فِي الْعِلْم جو علم میں اترے ہوئے ہیں میں نے جمعہ پیش کیا دوبارہ ایک مرتبہ پھر تھا یہ نہیں کہا کہ علم ان میں اترا ہوا وہ علم میں اترے ہوئے ہیں اب جتنی علم کی وسط ہے وہ پورے علم پہ وہ علم میں اترے ہیں وَرْرَاسِ خُونَ فِي الْعِلْم علم میں اترے ہوئے ہیں حضرت اب ایک مرتبہ یہ پوری بحثیں ہیں ہمارے آئمہ سے سوال کیا گیا مثال کے طور پر قرآن کی آیت ہے کہ الرحمن علی الارش السوا رحمن پھر ارش پہ جا کے بیٹھ گئے بہت سے ہمارے مسلمان بھائی ہیں جو کہتے ہیں نہیں ظاہری لفظ کو لے لی دیئے اس کا مطلب ہے کہ ارش کے اوپر اللہ بیٹھا ہوا اور یہاں تک کہ اللہ ممبر پہ ہوں اس وقت نقل کفر کفر نماشد ان کو بیان کرنا کفر نہیں ہوتا بعض افراد نے یہاں تک لکھ دیا کہ اللہ بیٹھا ہوا کیسے ہے چوکڑے مار کے بیٹھا ہوا ہے اور جیسی اپنا پاؤں سن ہو جاتا ہے جب بدلتا ہے تو ایک مرتبہ زلزل آنے لگتا ہے اور اس نے اپنے ارش کے بالکل ساتھ تھوڑی سے جگہ رکھی ہوئی ہے اور وہاں پہ رسول خدا کو بٹھانا چاہتا ہے اپنے ساتھ میں کیونکہ اللہ بہت بڑا ہے ماذا اللہ صرف علیہ یعنی پورا جسم بنا دیا سب کچھ بنا دیا اللہ کی ٹانگ پھر تو ایسا بھی بہت سے مسلمانوں نے نظریہ قائم کیا اور یہ ابن تیمیہ نے تفصیل سے لکھا کہ اللہ کی سرح سے بیٹھتا ہے یہ سارا موجود اس کی کتابیں گے اندر اب یہ سب چیزیں موجود ہیں حضرات اب آئمہ سے سوال کیا گیا توجہ ہے کہا کہ اللہ کا ہاتھ سب ہاتھوں سے اوپر ہے کہ اس سے مراد کیا کہ قدرتِ الٰہ ہر قدرت سے بالا آتا رہا ہے میں انشاءاللہ کچھ تعاویلات پیش کروں گا اور کل بھی انشاءاللہ توجہ سے پیش کروں حضرات ایسی بہت سی آئمہ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں ظاہری لفظ کو مت لینا چھڑے مام سے سوال کیا کتاب التحید شیخ صدوق کی اصول ہے کافی اور مقامات پہ بھی ہے سوال کیا کہا مولا یہ قرآن کے اندر جگہ جگہ آیا عین اللہ اللہ کی آنکھ ید اللہ اللہ کا ہاتھ لسان اللہ اللہ کی زبان وجہ اللہ اللہ کا چیرہ کہا کہ ایک ایسی مخلوق ہے جن کے دیکھنے کو اللہ کہتا ہے اگر یہ پسند کریں تو میں پسند کروں گا کہ ان کو اللہ نے کتاب التحید کے اندر خود سے امام نے کہا کہ ہم اللہ کا چہرہ ہیں کہ اگر ہم کسی سے راضی ہوں تو اللہ راضی ہوتا ہے ہم ناراض ہوں تو اللہ ناراض ہوتا ہے تو وجہ اللہ بہترہ میں تفصیلات میں نہیں جا رہا ہوں یہ اس کو کہتے ہیں تعویب اب بات واضح ہو گئی ہے میں نے کہا تصرف ایک مثال دوں گا اور پھر ایک آیت قرآن سے دلیل کے طور پر لے کیا ہوں گا بات واضح ہو رہی سب لوگوں کے لئے تو اس کو کہتے ہیں تعویب یعنی ہم ظاہری لفظ کو ظاہری معنی کو نہیں لے سکتے بلکہ گہرائی کو دیکھنا پڑے گا کہ قرآن کے صرف ایک لفظ کو مت دیکھیں بلکہ کوئی نہ کوئی اس کے اندر تعویب کی جائے گی وہ جو ہوں یوم اذن ناظرہ الہ ربہ ناظرہ اس دن چہرے جو ہیں وہ بالکل گھبرائی ہوئے ہوں گے اور اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے کا مولا یہ اپنے رب کی طرف کا رحمتِ الہی کی طرف دیکھ رہے ہوں جیسے کہا کہ تمہاری زبان میں بھی کہا اور اردو کے اندر بھی کہا جاتا ہے ہم تو آپ ہی کی طرف دیکھتے ہیں یہ دیکھنا حقیقی معنی میں نہیں ہے مجازی معنی میں ہم آپ کی طرف دیکھتے ہیں یعنی ہم آپ سے امید رکھتے ہیں کہ رحمتِ الہی کی امید رکھنے والے اللہ کی طرف دیکھ رہے ہوں گے کہ پروردگار ہمارے لئے بخشش ممکن ہے توجہ ہے نا مجمع کی اب تک اسے کہتے ہیں تاویل ہم تاویل کے قائل ہیں شیعہ تاویل کے قائل ہیں ہم کہتے ہیں آئمہ جو تاویل بتا ہے بس وہی تاویل ہے مجھے اور آپ کو حق نہیں ہے حضرت تاریخ میں بیسویں صدی کے اندر جب سے آل یہود میرا مطلب ہے آل سعود پتہ نہیں پہنچ رہے ہیں یا نہیں پہنچ رہے ہیں جب سے آل سعود حکومت میں آئے ہیں حجاز کے اندر اور انہوں نے نام بدل دیا پیمبر اسلام کی اس حکومت کا اور اس کا نام بدلنے کے بعد سعودی عربیہ کر دیا تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے یعنی سارے روزے مسمار کی سب کچھ کیا اور کہا کہ یہ گار مٹی کا دور نہیں رہا ہے اب گار مٹی کے لوگ آکے بوسے دیتے ہیں کیونکہ روزے بنے ہوئے تھے وہاں پہ گار مٹی سے بہرحال تو انہوں نے قبروں گرہ دیا جا سب کچھ انہوں نے مسمار کر دیا اس کے بعد بہرحال یا آل سعود کا پھر اس کے بعد جب بڑا بیٹا اس کا حکومت میں آیا وہ نسبتاً تشہیو کے طرف تمائل رکھتا تھا میں دلیل کے طور پر اس واقعے کو پیش کر رہا ہوں حضرات سب کی توجہ رہے ہیں فیصل نے شاہ فیصل نے اس نے اپنے زندگی میں دو شیعہ علماء کو دعوت دی ہے سید آیت اللہ صرف شرف الدین مرہوم جو لبنان کے تھے حضرات اللہ محسن الحکیم ایک مرتبہ حج پہ گئے زندگی میں 1968 میں اور جب وہ گئے تو اس نے عبداللہ بن باز جو مفتی تھا تکفیریوں کا یا جو بھی آج آپ نے آلکاب بنا رکھے ہیں نام بنا رکھے ہیں مختلف جو آپ کی ہاں پہ تکفیری فرقیں ان کا سب سے بڑا مفتی تھا نابینا تھا ٹانگوں سے اپانچ تھا اس کو ویلچر پہ لائے کہا کہ بھئی دعوت دی ہے ذرا اس کو بھی بلا لو میں نے محسن الحکیم کو اپنے پیلس میں دعوت دی ہے کھانے کی آقا محسن الحکیم گئے تاکہ شیعوں کے لئے تھوڑی سی ایک نرمی پیدا ہو سکے سعودی عرب میں جب مرجہ کو دعوت دی تو آقا گئے آتالحسن الحکیم آقا باقر الحکیم کے والد جب گئے وہ مرجہ تھے اس وقت تشیعہ کے اس وقت فیصل نے کہا میں اپنا جہاز دیتا ہوں اس میں آئے انہوں نے کہا نہیں شاعران نے کہا سب نے کہا نہیں میں جتنی اپنی حیثیت اپنے حساب سے اپنا ٹکٹ خود خریدوں گا ہمارے ہاں دوسروں کے پیسوں پہ حج نہیں ہوتے آقا ایک مرتبہ حج پہ گئے جب حج پہ گئے تو پورے کازمین سے لکے بغداد ائرپورٹ تک لوگ بکرے زبا کرتے جاتے تھے کہتے تھے سید یہ آپ کے جد کے محبت کے اندر ہم سب قربانے کے لئے انترار میں ہیں آقا جب حج پہ گئے تو محسن الحکیم آت اللہ محسن الحکیم کی دعوت کی فیصل نے بلائے عبداللہ بن باز کو بلائے سارے علماء کو بٹھا دیا اور ایک مرتبہ تعرف کروانے لگا عبداللہ بن باز نابینا ہے ذہن میں رکھیے گا تو اس نے دیکھا نہیں کہ کون عمام ابا قبا کے اندر بیٹھا ہے ایک مرتبہ تعرف شروع کروایا کہا یہ ہمارے سب سے بڑے مفتی ہیں ان کا نام عبداللہ بن باز ہے ایک مرتبہ تعرف کروایا کہا ہے عبداللہ بن باز میرے دائیں طرف شیعوں کے بہت بڑے ایک مرجع تخلید ہے نام آیت اللہ سعید محسن الحکیم ہے تو اس نے جیسی نام سنا تو کہا کہ لعنت اللہ حیل ہے ان پہ مادلہ لعنت ہو تو انہوں نے کہا اچھا تم لعنت کے قائل ہو کہا اچھا مجھے یہ بتا تم نے مجھ پہ لعنت کیوں کی ہے کہا کیونکہ تم لوگ تعویل کے قائل ہو توجہ کیجئے گا حضراء کہا کیونکہ تم لوگ تعویل کے قائل ہو کہا اچھا تم عربی جانتے ہو کہا مجھ سے پوچھ رہا میں پیدائشی عرب ہوں آغا بھی عراق سے تھی کہا اچھا یہ بتاؤ قرآن جانتے ہو کہا میں نے نو سال کی عمر میں قرآن حفظ کر لیا تھا حافظ کل قرآن ہوں آغا نے کہا اچھا میں آیت پڑھتا ہوں تو ذرا اس کا مطلب بتا تو آغا نے فوراں قرآن کی ساعت کی تلاوت کی جو دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہی ہو گیا توجہ ہے آغا نے کہا کہا میں آیت پڑھتا ہوں اگر تو قرآن جانتا ہے عربی جانتا ہے قرآن حفظ ہے ذرا آیت کا مطلب بتا دے ایک مرتبہ فوراں جب آغا نے آیت کی تلاوت کی کہا جو بھی اس دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں اندھا ہی رہے گا اور بہت ہی بری بازگشت ہوگی اب بتا اس کے معنی کیا تو عبداللہ بن باز نے ایک مرتبہ سر جھکا لیے خاموش رہا ایک مرتبہ فیصل نے خود سوال کیا کہا کہ آپ بتائیے اس کے معنی کیا ہے ایک تو دنیا میں بچارہ اندھا رہا اب آخرت میں بھی اندھا رکھے گا کہا اسی لئے تو ہم کہتے ہیں تعویل کو مان لو کب تک تعویل قرآن کا انکار کرو گے کہ بتائیے آپ کی آئمہ نے کیا کہا کہ ہمارے امام معصوم نے فرمایا اس کی تعویل یہ ہوگی جو دنیا میں ولایت علی کا اندھا ہے جو دنیا میں علی کی ولایت کو نہیں پہچان سکا آخرت میں اندھا ہی رہے گا سلوات پڑھیں گے محمد و آلہ بات واضح ہو رہی ہے حضرت میں یقی強ی یہ ہے ہم اس تعویل کے قائل ہیں توجہ رکھے گا محمد کی میرے ساتھ تو یہ ہم تعویل کے قائل ہیں ہم لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کی تفسیر بھی ہے تعویل بھی ہے جو تفسیر آئمہ بیان کریں گے وہ сохранی کی امام معصوم اور تفسیر بھی 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 βرives جو تعویل وہ بھی 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 بھی�� contreم نے ذہن میں رکھیے گا سارے روزیں مسمار ہو چکے ہیں آئمہ کے حرم گرادیے گئے ہیں کہ ہم ترقی کا دور آ گیا ہے بیسویں صدی تھی اس وقت کہ بیسویں صدی آ چکی ہے تم لوگ گارے مٹی کے بوسے دیتے رہتے ہو اور وہاں پہ حرام بیدت یہ سارے نعرے تو ذہن میں ہوں گے نا تو اتنے میں ایک مرتبہ ایک آدمی نے آکے اعلان کیا کہ بادشاہ سلامت کی خدمت میں پیمبر سلام کے زمانے کا ایک ہرن کی کھال پہ لکھا وہ قرآن کی چند آیات ملی ہیں جو پیش کیا جاتا ہے جیسے ہی وہ مقمل کے غلاب میں لپتا ہوا تھا جیسے ہی فیصل نے ہاتھوں میں لیا چومہ کھڑا ہوا جیسے ہی بوسا دیا نا چوم کے آنکھوں سے لگایا آگا محسن لکیم کھڑے ہو گئے کہا شرک کہا بدت حرام جیسے کہا کہ آگا کیا ہوگی آپ کا دماغ تو صحیح ہے کہا کہ یہ مقمل کے بوسے دے رہا ہے سونے کی تاروں کے بوسے دے رہا ہے یہی تو شرک ہے یہی بدت ہے یہ حرام ہے کہا نہیں آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے نہ میں مقمل کے کپڑے کے بوسے دے رہا ہوں نہ سونے کی تاروں کے بوسے دے رہا ہوں وہ جو اندر قرآن ہے اس کی وجہ سے نسبت کی وجہ سے کہ ہم بھی گارے مٹی کے بوسے نہیں دیتے وہ جو اندر نبی اور آلِ نبی ہے مرطبہ آگا نے کہا کہ یاد رکھو گا کہ ہم بھی گارے مٹی کے بوسے نہیں دیتے وہ جو نبی اور آلِ نبی ہے اس نسبت کی وجہ سے بس بھئی اسی سال ایک مرتبہ فیصل نے کہا اعلان کرتا ہوں جو جو یہاں پہ آئے گا اس کو زیارت کرنے دینا اور کہا اس سال حج پہ عبداللہ بن باز نماز نہیں پڑھائے گا محسن الحکیم نماز پڑھائیں گے حضرات یہ ہماری مرجعیت کا زور ہے ہمارے علماء کو اگر موقع ملے جب ایسے یہ ہیں جو امامِ معصوم کی قدموں کی خاک بھی نہیں ہیں وہ خود سے کہتے ہیں حضرات یہ مقام ہے اگر ہمیں کبھی بھی علم کے اظہار کا موقع ملے تو تشیع کسی سے پیچھے نہیں رہتا حضرات ہم قرآن و اہلِ بیت کے ماننے والے ہیں ہمارے سینوں میں قرآن ہے ہمارے سر پہ اہلِ بیت ہیں حضرات یہ یاد رکھیے گا بس یہ پورا نظام ہے جس کو ہم مانتے ہیں کبھی بھی قرآن و اہلِ بیت کا انکار نہ ہو بس یہ ہمیشہ قرآن ہمارے ہاتھ میں ہے ایک دامن میں جب بھی قرآن کے اور اہلِ بیت کے دامن کو پکڑ کے رکھیں گے ہر چیز خود بخود راستے کھلتے چلے جائیں گے انسانیت آگے بڑھتی چلی جائے گی ترقی کے سارے راستے قرآن و اہلِ بیت سے وابستان آج میں تفسیر تو پیش کرنا چاہ رہا تھا بات تو آگے بڑھانا چاہ رہا تھا پتہ نہیں مجھے وقت آپ لوگ کتنا دے پائیں گے کتنے دیر بیٹھیں گے اہلا تکہ سننا چاہیں گے تو قرآن قرآن کی آیت ہے وَلَقَدْا تَيْنَكَ سَبْعَمْ مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَذِيمِ اے میرے حبیب ہم نے آپ کو ساتھ دہرائے ہوئے اور قرآنِ عظیم اتا کیا ساتھ دہرائے ہوئے سبع مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَذِيمِ اور ہم نے آپ کو قرآنِ عظیم اتا کیا ساتھ دہرائے ہوئے ساتھ دہرائے ہوئے اور قرآن نے عظیمتہ کیا میں اس کی تفسیر کو بش کرنا چاہ رہا ہوں اہلِ بیت علیہ السلام کے روح سے تو حضرت یہ پورا کا پورا ہم نے کہا قرآن اور اہلِ بیت علیہ السلام میں رکھیں اب یہاں میں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ لوگوں نے خود سے کہا ہے کہ رسول خدا نہیں بناتے اللہ بنانے والا ہے قرآن بھی اللہ نے بھیجا تھا آئمہ بھی اللہ نے بنائے ہیں امام اللہ بناتا ہے نبی اللہ چنتا ہے رسول اللہ چنتا ہے امام اللہ بناتا ہے رسول خدا نے نہیں کہا تو پھر رسول خدا نے آپ لوگ کہتے ہیں کہ غدیر خم کے میدان میں بنا دیا نہیں ہم نہیں کہتے کہ رسول خدا نے بنا دیا تو وہ جو چاہوں گا دیکھیں قرآن کہہ رہا انی جاعلن میں بنا رہا ہوں رسول خدا فرما رہے ہیں انی تارکن میں چھوڑے جا رہا ہوں میں چھوڑے جا رہا ہوں میں بنا نہیں رہا ہوں جملہ واضح ہوا ہے اللہ نے کہا نا میں زمین پر خلیفہ بایا میں نے اے ابراہیم آپ کو امام بنایا اللہ بنانے والا ہے بنانے والا خدا ہے بتانے والے پیمبر ہیں آپ نے یہی کہا میں چھوڑے جا میں تم میں دو گرہ قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں میں چھوڑے جا رہا ہوں بنانی رہا تو پیمبر چھوڑے جا رہا ہوں حضرت اب توجہ کیجئے گا سبائے مثانی ساتھ دہرائے ہوئے سورہ فاتحہ کی سات آیات ہیں اکثر علماء نے لکھا ہے کہ اس کے بہت سے نام ہیں سورہ فاتحہ کے بہت سے نام ہیں ایک نام ہے سبائے مثانی سات آیات ہیں مثانی یعنی دہرائے ہوئے اب واحد سورہ ہے جو دو مرتبہ نازل ہوا مکہ میں بھی مدینہ میں بھی تو دو مرتبہ نازل ہوا اس لیے سبائے مثانی ساتھ دہرائے ہوئے توجہ ہے آپ تک مجمعے کے سنتے رہیں گے کہ توجہ رکھیں گے انشاءاللہ کچھ نہ کچھ مطالب نہیں ہوں گے اس ساتھ جلال الدین آشتیانی نے جو ایک تفاصیر کا مجموع جمع کیا ہے وہاں سے انہوں نے جو تفاصیر چھپائی ہیں وہاں سے مطالب کو پیش کر رہا ہوں وہ میں مقدس کتاب چھپیئے سورہ فادیہ کی تفسیر میں بہت مفصل ہے میں خلاصہ پوری کتاب کا نچوڑ آپ کے سامنے پندرہ بیس منٹ میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہا کہ سات دہرائے ہوئے سورہ فاتحہ سات آیات ہیں دو مرتبہ نازل ہوئے اس لئے اس کا ایک نام ہے سبائے مفانی سات دہرائے ہوئے کچھ لوگ کہتے ہیں اس لئے نہیں بلکہ اس لئے کیونکہ ہر نماز میں دو مرتبہ پڑھی جاتی ہے سورہ فاتحہ دو مرتبہ پڑھی جاتی ہے اس لئے اس کا نام سبائے مفانی ہے کہ سات دہرائے ہوئے ہر نماز میں پہلی اور دوسر قط میں کم از کم پڑھا جائے گا اس کو اس لئے سبائے مفانی ہے کچھ نے کہا نہیں اس کے اندر سات ایسے الفاظ ہیں جو دو دو بار آئے ہیں گھبر آکے نہ سنئے گا آئندہ میں الفاظ پیش کر دوں سات الفاظ جو دو دو بار آئے ہیں اس لئے سبہ مسانی کچھ نہیں یہ بھی لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ اللہ پھر ہے الحمدللہ لفظ اللہ دو بار آیا ٹھیک ہے پھر اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین الرحمن بسم اللہ الرحمن رحمان دو مرتبہ آیا الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رحیم بسم اللہ میں بھی ہے الرحمن الرحیم میں بھی اللہ دو مرتبہ رحمان دو مرتبہ رحیم اب تک تو توجہ ہے مالک یوم الدین ایعاک نعبدو و ایعاک تو ایعاک دو مرتبہ آیا چار الفاظ ہو گئے اہدن السراط المستقیم سراط سراط اہدن السراط المستقیم سراط اللہ انہم تعالی تو اب یہاں پہ سرات دو مرتبہ آیا سرات الَّذِينَ عَنَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ چھے الفاظ ہو گئے غیر اور لا ایک ہی معنی میں ہے غیر المغضوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الظَّالِينَ غیر اور لا نہ ان پہ جن پہ تیرا غضب نازل ہوا ان میں قرار دے نہ وہ کے جو ذالین گمراہ ہو گئے ان میں قرار دے جب مولا سے پوچھا گیا جب انہوں نے انبیاء کو قتل کیا تو انہوں نے اللہ کے غضب کو خرید لیا قرار کی آیت ہے جنہوں نے حضرت عیسیٰ کو کہا ابن اللہ اللہ نے کہا کہ اب یہ گمراہ ہیں کیونکہ اللہ کا بیٹا ماننے لگے وہ لم یلد ولم یولد ہے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے تو وہ جو ہمج میں کیا پتاک بات واضح ہو رہی ہے تو سانت الفاظ ہیں جو دوہرائے ہوئے ہیں اس لئے بہت سے علماء نے کہا سبائے مثانی ہے اب آئیں ذرا نور الثقلین سے ہی چھڑے امام سے پوچھتے ہیں البرحان سے ہی چھڑے امام سے پوچھتے ہیں کہ مولا یہ سبائے مثانی کیا ہے سننا چاہ رہے ہیں تو سبائے مثانی حضرات سراتِ مسقیم وہ سراتِ مسقیم جو انعمتہ والوں کا ہے انعمتہ والوں کا ہے الف نون عین میم تے انعمتہ میں پانچ حروف ہیں کہ جو انعمتہ والوں کا راست ہے اس پہ رکھنا تو ایک بزرگ آلے میں دین ہے وہ کہتے ہیں کہ انعمتہ کا الف امامت کے لیے ہے نون نبوت کے لیے ہے این عدل کے لیے ہے میم معاد کے لیے ہے تے توحید کے لیے ہے شیعہ بھی سمجھو تو امامِ وقت سے سمجھو وہ سمجھائیں گے توحید کیا ہے پتہ چلا کسی اور سے جا کے پوچھے اس نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے بیٹھانے سمجھانے بیٹھا توحید اور کچھ اور بتایا ہے انسان پتہ چلا خدا ہی سے دور ہو گیا خدا کو بھی سمجھو تو اہلِ بیعت سے سمجھو کتنے خطبیں ہیں کتابِ توحید پوری کی پوری خطبیں احادیث کسرسے وارد ہوئی ہیں آئیمہ نے بیان کیا آئیں ذرا اور سرات المستقیم کیا ہے سرات سعاد رے علیف وطوئے چار المستقیم آٹھ سرات المستقیم بارہ بنتے ہیں کچھ کہتے ہیں جی نہیں سرات المستقیم تو ہے نہیں السرات المستقیم ہے اس کے شروع میں بھی علیف ورلام ہے تو پھر چودہ ہو جاتے ہیں تو ایک بات واضح ہو گئی کہ سرات المستقیم بھی بارہ یا چودہ کیا راستہ ہے بہت مجمع کی توجہ ہو آئیں ذرا چھٹے ماما علیہ السلام سے پوچھتے ہیں مولا یہ ساتھ دہرائے ہوئے کیا ہیں کہ ساتھ کو دہرائے ہو تو چودہ بنتے ہیں آئیں ذرا چودہ معصومین کو دیکھتے ہیں یہ ساتھ دہرائے ہوئے ہیں یا زیادہ ہیں آئیں ذرا دیکھتے ہیں ساتھ کون کون ہیں پہلے رسول خدا ہیں نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرات پہلے خود چودہ معصومین کے اندر کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں پہنچ رہے ہیں حضرات تب وہ جو ہو کر مجمع کی تو پہلے رسول خدا ہیں پھر پانچویں امام نوے امام بارویں ابھی تک میں نے صرف ایک نام کو پیش کیا ہے یہ دہرائے ہوئے ہیں دوسرے ہیں علی پہلے امام علی چوتھے آٹھویں دسویں اب تک تو دہرائے ہوئے ہیں پھر ہیں جناب فاطمہ ایک ہیں پھر ہیں حسن دوسرے اور گیارویں پھر ایک حسین ہیں تو ابھی تک پانچ ہو گئے دو اور ہوں تاکہ ساتھ دہرائے ہوئے ہوں ایک ہے جعفر دوسرے ہیں موسیٰ تو چودہ ساتھ دہرائے ہوئے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے میرے حبیب ہم نے آپ کو ساتھ دہرائے ہوئے اتا کیے ہیں بہت مرعوب ہو کے سن رہے ہیں آپ لو اور قرآن عظیم اتا کیا ہے جو قرآن عظیم کا ہمپلہ ہوں وہ ساتھ دہرائے ہوئے ہیں حضرات انہی چودہ سے وابستہ رہیں گے تو قرآن بھی سمجھ میں آئے گا قرآن سے وابستہ رہیں گے تو یہ چودہ سمجھ میں آئے ہیں ان کو ایک دوسرے سے سمجھئے گا کبھی ایک دوسرے سے جدہ مت کیجئے گا اگر بات واضح ہو رہی ہے ہمیں بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں حضرات صلاح پڑھیں گے محمد وآل محمد حضرات یہ قرآن بہت بڑی نعمت ہے میں نے پہلے دن ارس کیا تھا قرآن ایک زندہ کتاب کا نام ہے جو نور ہے جو شاہد ہے مبشر ہے ساری اس میں صفات ہیں یہ حادی ہے اور امام بھی حادی ہے ایک لکھی ہوئی ہدایت ہے دوسری عملی ہدایت ہے اور دونوں ہمیشہ ساتھ ساتھ ہیں کبھی بھی دونوں کے اندر تناقض نہیں ہوتا تعداد نہیں ہوتا حضرات میں بات کو یہیں پہ روکے چند ایک مطالب کو پیش کروں گا اس کے بعد مسائب پہ آ جاؤں گا مجھ سے بہت سے لوگوں نے جو میں نے کل بی بی کا خطبہ شروع کیا تھا بہت سو لوگوں نے درخواست کی کیونکہ میں بی بی سے متعلق بہرحال قرآن اہل بیت ہیں اور بی بی اہل بیت علیہ مسلم کی ایک بارز ہستی کا نام ہے نواسی رسول ہیں اور وہ جن کو آغوش رسالت میں پالا گیا ہو حضرات میں نے کل جملے شروع کیے تھے آئین طرح میں تشریف پیش کرتا ہوں بہت بڑے ان کے ایک بہت بڑے استانت کے جملے ہیں اور ان کی بہرحال وہ بھی دوارہ کتاب ہے ایک مقالہ ہے میں پورا نچوڑا آپ کے سامنے چند جنہیں میں پیش کروں گا کہا بہت سے انبیاء دربار گئے ہیں توجہ ہو کچھ لوگ پہنچ رہے ہیں فوراں پہنچ گئے ہیں بہت سے انبیاء دربار گئے ہیں بلائے گئے ہیں جنابِ ابراہیم علیہ السلام کہیں نمرود کے دربار میں نمرود ظالم تھا فاسق تھا خدای کا دعویٰ رکھتا تھا لیکن جنابِ ابراہیم بھی خلیل اللہ تھے اللہ کی مدد شامل حال تھی بہت مقام تھا عظمت تھی اور ان پہ جانا واجب تھا کیونکہ اللہ نے حکم دیا تھا کہ ابراہیم جاؤ جا کے میرا پیغام پہنچا دو دوسرے جنابِ موسیٰ علیہ السلام بھی گئے ہیں دربارِ فرعون میں گئے ہیں نا لیکن ایک فرق کے ساتھ جنابِ موسیٰ اسی دربار میں پلے تھے جنابِ آسیہ کہ ٹھیک ہے آغوش جنابِ آسیہ تھی لیکن اس دربار کے ماہور کو سمجھتے تھے بتا نہیں اب تک لوگ ہیں یا نہیں ہیں بہت سے لوگ پہنچ رہے ہیں بہت سے لوگ ابھی تک متحیر ہیں پریشان ہیں بہت بڑے ساتھ کی بہت بڑے ایک آیت اللہ کی پوری کتاب کا نچوڑ پیش کر رہا ہوں جو نے نے تقابل پیش کیا کہ کتنے لوگ گئے ہیں لیکن جنابِ زینب کا جانا بلکل مختلف ہے بلکل مختلف ہے موسیٰ جاؤ فرعون تغیانگر ہو گیا باغی ہو گیا خدای کا دعویٰ کرنے لگا جاؤ جا کے اس کو تبلغ کرو کہ جنابِ موسیٰ بھی آئے ان پہ آنا بھی واجب تھا اور محول بھی جانتے تھے پھر بھی کہہ رہے تھے ربِ انی قتلتو منہم نفسن پرودگارہ میں نے ایک فرعونی جو واجب القتل ہی تھا اس کا قتل کر دیا تھا اس کے بدلے کہیں مار نہ دیں میرے ساتھ میرے بھائی حارون کو بھیج دے پھر بھی کہہ رہے ہیں پرودگارہ میرے بھائی حارون کو ساتھ بھیج دے میرا سہارا بنے میرا بھائی میرا بازو بنے اشدد بہی ازری میری کمر مضبوط ہو میرے بھائی کے ذریعے فرعونی بڑے ظالم ہیں پرودگارہ کیلیں ٹھوک دیتے ہیں سر کے اندر اس کے بعد کہتے ہیں جاؤ خود مر جاؤ کیلیں سر کے اندر کہ پرودگارہ میرے بھائی حارون یہ جنابِ موسیٰ ہیں جن کی حیبت مشہور ہے جلال لیکن جب دربارہ فرعون میں جا رہے ہیں قرآن کی آیات پیش کر رہے ہیں حدیث بھی نہیں ہے کہ کوئی شک کرے آیاتِ قرآنی ہیں کہ پرودگارہ میرے بھائی حارون کو میرے ساتھ بھیج دے کہ کتنے انبیاء گئے ہیں محول جانتے ہیں وقت نہیں ہے پورا تقابل نہیں پیش کر سکتا لیکن جنابِ زینب جب جا رہی ہیں بی بی جانا واجب نہیں چھا اور بی بی وہ اس دربار کا محول نہیں جانتی تھی بی بی کو عادت نہیں تھی اس شرابی محول کی یہ زید کے دربار کی عادت نہیں تھی کس چیز کی عادت تھی آغوش رسالت کی ختمی مرتبت کی آغوش میں پلی تھی جنابِ امیور المؤمنین کی آغوش میں پلی تھی جنابِ سیدہ کی آغوش میں پلی تھی جس نے پنجتن کا سایہ دیکھا آپ نے دیکھا گھر میں جب ایک نئے بچے کی ورادت ہوتی ہے تو بڑے بہن بھائی کیا کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں کہتے ہیں کچھ دیر کے لیے میری آغوش میں دے دیں تو امام حسن حسین بار بار کہتے تھے اممہ کچھ دیر کے لیے بہن کو ادھر آغوش میں دیجئے اور یہ جملہ ہے جملہ ہے جنابِ زینبِ جنابِ سیدہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بس آپ لوگوں نے محول مسحب کا بنا دیا میں پورا تقابل پیش کرتا پیش کروں جنابِ زینب کا مسحب بہت طولانی پڑتا ہوں میں حضرات جنابِ زہرہ نے کہا خود سے کا بابا جان کا بابا میں نے دیکھا ہے خود مشاہدہ کیا جب بھی حسین زینب کے گہوارے کے قریب آتا ہے اور زینب رو رہی ہوتی تو رونا بند کر دیتی ہے اور جیسے حسین دور چلا جاتا ہے یہ رونا شروع کر دیتی ہے باپ ایمبر اسلام نے جملہ سنا زارو قطع رونا شروع کر دیا آنکھوں میں آنکھ گرے زائمت داہیس وقت نہ مالے مالے بہت سے کتابیں کتنے حوالے مانگیں گے مقاتل میں بے انتہا دیکھتا ہوں تیس سے زیادہ شاید چالی سے زیادہ میرے پر مقتل ہوں گے میں مقتل بے انتہا پڑتا ہوں مسائب بہت زیادہ اہلِ بیت کا بہت سے روایات خود نہیں پڑتا کیونکہ مجمع کے تحمل کے نہیں ہیں پیمبر نے سنا نا یہ جملہ کہ جب بھی جنابِ زینبِ کبران اپنے بھائی حسین کو قریب دیکھتی ہیں تو چپ ہو جاتی ہیں جب دور جاتے ہیں تو رونا پیمبر رونے لگے اب جنابِ سیدہ کے بھی آنکھوں میں آنسو آئے دونوں باپ بیٹی رو رہے ہیں قویٹی یہی وہ زینب ہے جو کربلا ساتھ جائے گی بچپنے سے بے انتہا بی بی کو بھائی سے محبت تھی جب عقد ہوا نا تو بی بی نے کہا بابا میری ایک شرط ہے جہاں پہ آپ شادی کر رہے ہیں آپ نے عبداللہ اپنے جعفر تیار سے کہہ دیا بابا جو آپ کا فیصلہ وہ میرا فیصلہ لیکن بابا ایک میری شرط ہے عبداللہ سے کہہ دیجئے میں ہر روز بھائی کو دیکھنے ضرور آیا کروں گا کہ میں بھائی کو دیکھنے ضرور آیا کروں گا کہا اچھا بیٹا میں شرط بتا دوں گا کہا بابا جب میرا بھائی کربلا جائے گا تو میں بھائی کے ساتھ جاؤں گا شرائطِ عقد میں بابا وقت گزرتا گیا روایت کے الفاظ ہیں وقت گزرا ایک مرتبہ جناب سجد الشہدان نے کہا کہا کہ میں عراق جا رہا ہوں جناب زینب کبرہ نے سنا کہا کہ عبداللہ اپنے جعفر تیار آپ جانتے ہیں میں نے اپنے شرط کی تھی کہا بی بی مجھے یاد ہے کہا کہ میں بھائی کے ساتھ جانا چاہتے ہیں کہا آپ بھی جا سکتی ہیں دونوں بیٹوں کو بھی میں ساتھ بھیج رہا ہوں اکثر مورخی نے لکھا کہ بی بی نے اجازت لی اور چلے گئی کہ میں انتظار نہیں کروں گی جب مولا مکہ کی طرف گئے تو پیچھے جناب عبداللہ دونوں بیٹوں کو لے کی آئے کہا کہ زینب دونوں بیٹوں کو قربان کرنے کے لئے تیار ہوں میں ایک جملہ یہاں پر رکھ کے کہوں گا اس سے پہلے کہ میں مساب کو شروع کروں کربلا کے اندر دو ایسی حسیہ ہیں بلکہ تین ایسی حسیہ ہیں جنہوں نے پوری اپنی نسل امام حسین پر قربان کر دی بڑا سخص جملہ میں کہہ گئے ہیں تین ایسی حسیہ ہیں جنہوں نے پوری نسل امام حسین پر قربان کر دی پہلے جناب مسلم چار بیٹے ہیں دو کوفے میں شہید ہیں دو کربلا پوری نسل قربان کر دی دوسری جناب زینب قبران دو بیٹے سے دونوں قربان کر دی اور تیسری جناب ربان جملہ تو میں کہہ گئے ہوں کیسے پیش کروں ایک روک کے جملہ کہوں گا حضرات جناب زہرہ کی گود کی پلین تھی جناب زینب ان سے توقع یہی تھی کہ وہ سب قربان کر دیں گی لیکن جناب رباب کی عظمتوں کو سلام وہ بار بار کہتی تھی بیٹا علیہ صغر میں اہل بیعت میں سے نہیں ہوں میں بیح کی آئی ہوں بار بار کہتی تھی بیٹا میں خاندان اہل بیعت سے نہیں ہوں میں اس خاندان میں بیح کے آئی ہوں بیٹا میری آبرو رکھ لینا بڑی عظمتیں ہیں اس بی بی کی بڑی عظمتیں ہیں ان بی بیوں کی عظمتوں کو سلام کہ جو جناب سیدہ کی آغوش میں نہیں پلی لیکن سب کچھ قربان کر دیا سب کچھ قربان کر دیا آپ جملہ کو سنجھیں کہ میں مسائب شروع کر رہا ہوں آپ کے سامنے ابھی مسائب نہیں پڑھا تو آپ لوگ اس طرح سے گریہ کر رہے ہیں میں پورا مسائب پڑھ دوں گا اگر آپ کو بہوش ہوگا میں ذمہ دار نہیں سن جملہ کو جناب زینب کا مسائب بہت زیادہ حضرات جناب زینب چلی ہیں ازادارو وہ بی بی جس نے بھائی کی شان دیکھی تھی کیا دیکھا تھا ایک طرف جناب عباس کو کھڑا دیکھا تھا دوسری طرف جناب علی اکبر کو کھڑا دیکھا تھا اب وہ بی بی دیکھ رہی ہے کہ کوئی نہیں رہا میرا بھائی تنے تنہا بڑے بڑے علماء نے مراجوں نے وسیعت کیا آگا مرشی نے وسیعت کی کہ پوری زندگی میری قبر پہ اپنے بیٹے محمود سے کہا کہا ہے محمود مرشی پوری زندگی ہر شب جمع میری قبر پہ جناب زینب کے امام حسین سے ویدائی کے مسائب پڑھتے رہے ہیں بڑے بڑے مراجوں نے وسیعت کیا بڑے بڑے علماء نے آئیں جملے سنیں گے بہت بڑے مرجاں کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ حرم امام حسین کا سہن ہے ممبر پہ علامہ محمد باقر مجلسی ہے آٹھ سو فقہاں بیٹھے ہیں اور وہ مجلس پڑھ رہے ہیں مجلس پڑھتے پڑھتے اچانک مسائب پہ آئے تو ان کو روک دیا گیا کہا رک جاؤ اندر سے ایک مرتبہ کوئی باہر آیا کوئی فرشتہ تھا کہا مجلسی رک جاؤ میں آیا نہیں ہوں مجھے سیدہ نے بھیجا جناب سیدہ کہتی ہے کہ محمد باقر مجلسی سے کہو مجھے میرے بیٹے کے میری بیٹی سے ویدائی کے مسائب سنا کہا میدان کربلا میں میرا بیٹا کیسے ویداء کر کے گیا تھا میری بیٹی سے میرا بیٹا حسین کیسے ویداء کر کے گیا یہ وہ مسائب ہے جو جناب سیدہ سن کے روتی ہے اب سنیں گے مسائب میں نے پوری تمہید باندھی ہے امام حسین کی چار ویدائیاں ہیں چار ویدائیاں پہلی تو امام سجاد سے بلکہ تین ویدائیوں کو پیش کروں گtez صرف اور پوری تفصیل سے نہیں پڑھوں گا تین ودائیوں کو پیش کر سکتا ہوں پہلی امام سجاد سے جب آئے نا اس خیمے میں جہاں چٹائی پہ میرا امام لیٹھو میں یہاں آپ سے ایک سوال کرلوں ازادار ایک سوال کروں گا آپ نے کبھی آنچ تک ایسا دیکھا ہے کہ کسی بیمار کا بستر چھین لیا جائے امام سجاد کو بستر سے گھرا جیا گیا تھا آئے جب امام سجاد آئے جب جناب سید الشہدہ امام سجاد کے پاس امام سجاد کو افاقہ ہوا نا جب دیکھا آنکھیں کھول کے دیکھی تو کہا جب میں نے اپنے بابا کو سر سے لے کے پاؤں تک لہو لہان دیکھا نا تو فوراں پہلا سوال کیا خود ہی فرما دے گا این این عمی العباس بابا میرے چچا عباس کہاں ہیں یہ کیا عالم بنا رکھا کہا قد قتلہ تمہارے چچا مارے گئے کہا بابا این این علی الکبر میرا بھائی علی اکبر کہاں کہ سجاد کب تک پوچھو گے میں کب تک بتاؤں گا خیموں میں مردوں میں یا تم باقی ہو یا کچھ دیر کا مہمان میں باقی ہو سجاد میں اثرار امام سونپ نے آیا تھا میرا پیغام دیتا ہے بہرحال میں نے خلاصہ کر دیا چھوڑ دیا سارا مسائب آئے امام سجاد علیہ السلام اس خیمے میں جہاں بیبیاں تھی کہا کہ بہن زینب ایتینی بل سوب الاتیق مجھے ایک پرانا لباس لا دو پرانا لباس لیا اس کو بھی پھارنا شروع کیا زیب اتن کیا لباس پہنا کہا کہ بہن بس بھئی سارا خلاصہ کر کے پیش کر رہا ہوں آپ لوگ برداشتیں کر رہے ہیں ایک مرتبہ مولا نے ودا کیا کہا بہن میں آخری رخصت کے لیے آیا ہوں میں سب کو آپ کو سونپ رہا ہوں ایک ایک کر کے بعض کے بازو بھی ہاتھ پکڑ کے دیئے کہا میں نے ام کرسون کو تمہیں سونپا میں نے رباب کو تمہیں سونپا آخر میں کہا میں نے سکینہ کو تمہیں سونپا انہوں نے کہا میں نے سجاد کو تمہیں سونپا اب جب شام غریبہ میں بی بی کسی بیمار کو جلتے ہوئے خیموں سے نکالیں گی نا تو مولا کی وسیعت ہے عجل وکماللہ خلاصہ کر رہا ہوں خلاصہ کر رہا ہوں ایک مرتبہ جناب سید جناب سید الشہدہ نے ودا کیا بہن سے ملے جیسی چلنے لگے نا تو ایک مرتبہ جناب زینب کو بنا نے کہا محلن محلن یا خیم بھئیہ ذرا آرام سے رک کے فوراں باہر نہ جائیے کہ ایک مرتبہ رک جائیں آئین دوڑتی ہوئی کہا بھئیہ ذرا اپنا گریبان چاک کیجئے میرے مولا نے اپنا گریبان کھولا بی بی نے فوراں گلے کا بوسہ دیا کہا بھئیہ امہ نے وسیعت کی تھی اے زینب جب میرا بیٹا حسین آخری ودا کے لیے آئے میری طرف سے گلے کا بوسہ دے دینا عجل حکم اللہ بس بھی ایک مرتبہ میرے مولا نے بھی کہا کہا بہن ذرا اپنی کلائیوں سے چادر ہٹاؤ میرے مولا نے کلائیوں کا بوسہ دیا کہا بابا نے وسیعت کی تھی کہا تھا حسین میری طرف سے زینب کی کلائیوں کے بوسے دے دینا ان کلائیوں میں رسیوں نے بندنا میں نے سارا مسائب چھوڑ دیا مولا کی ساری ودایاں چھوڑ دی بیٹی سے کیسے ودا کیا میں کل پش کروں گا بس بھی میرے مولا نے ودا کر لیا بہن سے جناب زینب نے بھائی سے ودا کیا گیارہ محرم کو میں نے آج تک کبھی اتنی صابرہ ماں نہیں دیکھی بھائی کے لاشے پہ آئی جب بیٹوں کے لاشے دیکھے دل تڑپ رہا آخر ماں ہے جب لاشے بھی لائے تھے تو دونوں کے درمیان میں بیٹھ کے سینوں پہ ہاتھ رکی ایک جملہ کہا تھا میرے شیرو مجھے بتاؤ میں کس کو حسین پہ قربان کروں بی بی نے گریہ نہیں کیا بھائی حضرات بی بی چلیں کربلا سے بیٹوں سے ودا کیا کون محمد الودا بیٹا میں جا رہی جب بی بی مدینہ آئی تھی تو جناب عبداللہ ابنے جعفر تیار نے ایک سوال کیا تھا کہا زینب مجھے لوگوں نے بتایا کہ آپ ہمارے بیٹوں کے مرنے پہ روئی نہیں تھی کہا عبداللہ آپ نے بالکل صحیح سنا کہا بی بی میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں کیوں نہیں روئی تھی گریہ ظاہمہ تاہی میں آئی اللہ نے لکھا کہا بی بی میں پوچھ سکتا ہوں کیوں نہیں روئی تھی کہا مجھے حسین سے شرم آتی تھی کہ میرا بھائی یہ نہ سوچے میری بہن کی ساری نسل ختم ہو گئی کہ جب میں نے بھائی پہ قربان کر دی پھر میں نے صبر کر لیا کہا عبداللہ میرا کلیجہ پھٹ رہا تھا میں نے بڑا صبر کیا بس میں گزر گئی بی بی کربلا سے چلی شام اب ایک مرتبہ شام میں رہائی ملی شام میں رہائی مل گئی مسائب چھوڑتے ہوئے گزر رہا ہوں جیسے شام میں رہائی ملی نا تو ایک مرتبہ احمد سجاد نے کہا کہا کہ سرانے شہدہ واپس کر دو شہدہ کے سر واپس کر دو سر آنے لگے راوی کہتا ہے پہلا جو سر آیا نا بڑا ننہ سا سر تھا جناب رباب نے سر کو دیکھا کچھ دیر کھڑی رہی ایک سوال کیا اب مثلوں کا تنہر بیٹا علی اسغر کیا تجھ جیسے بچوں کو نہر کیا جاتا اونٹوں کو نہر کیا جاتا بہت تڑپ کے روئے بی بی ایک اور سر آیا کہا جوسرا جو سر آیا نا بہت خوبصورت تھا جیسے یہ سر آیا جناب لیلہ کھڑی ہو گئی کہا علی اکبر ماں کا تیرے بغیر جینا بڑا مشکل ہے بس میں سر آتے رہے میں نہیں پیش کرتا اتنے میں ایک سر آیا راوی کہتا ہے اس سر کو نیزے سے نہیں اتارا گیا تھا اس سر کو تھیلے سے نکالا گیا تھا پوچھا کیا بات ہے یہ تھیلے سے کیوں نکالا کہ اس میں اتنے گرز لگے تھے کہ کس کا سر ہے کہ یہ عباس کا سر ہے جناب امی قلسوم نے اپنے برکے کا دامن پھیلایا کہ لاؤ عباس کا سر مجھے دے دو حضرکمل اللہ حضرکمل آخری جملے سن لیں بڑا گریہ کیا ہے بی بی نے جناب امی جناب زینب کے بڑا مسائب ہے اتنے میں سر آیا جناب سید شہدہ کا ساری بی بیاں تعظیم میں کھڑی ہو گئی جناب زینب آگے بڑی ایک مرتبہ کا لاؤ میرے ماں جائے بھائی کا مجھے سر دے دو میرے ماں جائے کا سر دے دو سب بی بیاں نے حلقہ باندھا بی بی نے بڑا گریہ کیا کہ میری ماں نے چکیاں پیس کے پالا تھا حضرکمل اللہ بہت روئی بی بی راوی کہتا ہے اتنے میں دو ننے ننے سر آ رہا ہے اتنے میں نا دو سر آ رہا ہے جیسی وہ دونوں سر آئے نا تو سب نے ایک مرتبہ جناب زینب کو دیکھا ساری بی بی نے جناب زینب کو دیکھا جناب زینب نے نگاہوں کو جھکا لیا ایک مرتبہ وہ جو سروں کو لے کی آئے تھا نا اس نے سوال کیا مجھے اتنا بتاؤ کیا ان دو سروں کی وارثہ خیموں میں جل کے مر گئی ہے اب جناب فضا سے رہا نہ گیا کہ یہ دو سر مجھے دے دو یہ میری آقا زادی کے بیٹے ہیں کہ بی بی بچوں سے ودا کر لو کہ فضا میں علی کی بیٹی ہوں صدقہ دے کے واپس نہیں لیتی میں نے عسین کا صدقہ اتار دیا بس بھی ایک مرتبہ بی بی شام سے چلی بیٹوں کو یاد نہیں کیا چہلوں پہ کربلا پہنچی بیٹوں کو یاد نہیں کیا اب میرے جب دیکھیں کہ آخری جملے سن لیجئے میری بی بی کربلا پہنچی بیٹوں کو یاد نہیں کیا بیٹوں کی قبروں کے پاس سے گزری کون محمد الودہ بیٹا ماں جا رہی ہے اب پہنچی نانا کے روزے پہ نانا کے روزے پہ مہت کے کہا نانا اگر نامحرموں کا مجموع نہ ہوتا میں کلائیوں سے چادر ہٹا تھی میں بازووں کے نشان دکھا تھی مجھے کتنے چازی آنے مارے گئے عزرکم اللہ بس بھی آخر جملے سن لیجئے ایک مرتبہ جناب زینب کربلا کہاں گئیں کہاں سجاد مجھے ماں کی قبر پہ لے چلو بس بھی تھک جائیں گے آپ لو سن لے جملے سن لیجئے کہاں سیدہ سجاد مجھے ماں کی قبر پہ لے چلو سوگ نامحل محمد میاد علیہ شہارتی لکھتے ہیں کہتے ہیں بی بی نے اپنے تبرکات میں سے نیک کرتہ نکالا جس میں امام حسین کی شہادت ہوئی تھی کرتہ نکال کے جناب سیدہ کی قبر پہ بچھا دیا کہاں امام یہ آپ کے حسین کا کرتہ ہے دیکھا پورے پورے کرتے کے اندر تیروں کے نشان ایک مرتبہ قبر پہ زلزل آنے لگا کہاں امام پرداش نہیں ہوا آپ سے امام اپنے کرتہ دیکھا امام میں ستر قدم کے فاصلے پہ کھڑی تھی شیمر نے خنجر رکھا ہوا تھا امام میں نے دامن پھیلا کے کہا یہ تمہارے نبی کے نوازہ ہے مجھے ممبر کے قسم ہے بی بی نے بیٹےوں کو بس بھی اب آپ سے برداشت نہیں ہو رہا نہ آپ میں سننے کی طاقت نہ مجھ میں پڑھنے کی طاقت میں دعا نہیں کراؤں گا مجھے روک رہے ہیں یہاں بھی ایک صحیح زادہ بیٹھا کے تو روک دو مسائے آخری جملے سن لیجئے آخری جملے سن لیں جناب زینب اٹھیں ماں کی قبر سے اٹھیں بھائی کے گھر گئیں بیٹوں کا تذکرہ نہیں کیا جا کے بھائی کے گھر میں بھائی کے پرسا اب جناب عبداللہ بن جعفر تیار نے بلا بھیجا کہا سید سجاد پھپی سے کہا گھر واپس آ جائے اب چلی جناب زینب اٹھیں گھر کی جانے وہ بی بی جس نے کربلا میں بیٹوں کو یاد نہیں کیا شام میں یاد نہیں کیا نانا کے روزے پہ ماں کی قبر پہ لیکن آخر ماں تھی کب تک برداشت کرتی اب پی بی کا قلیجہ پھٹنے لگا دل موں کو آنے لگا جیسے گھر میں پہنچی دو جانمازیں بچھی دیکھی اٹھا کے سینے سے لگائی کہا آنو محمد میرا اس گھر میں دل نے لگتا مجھے کوئی لے جاؤ بس بے ماما کیا دلتا پھٹنے لگا آخری جملہ سن لی جی ہے جناب زینب زمین پہ بیٹھ ہی رو رہی تھی اتنے میں جناب عبداللہ اپنے بس بے اور نے سن رہا ہے لوگ اتنے میں جناب عبداللہ اپنے جعفرتیار خجرے میں آئے آنکھ ایک سوال کیا کہا بی بی کیوں آئی ہے آپ میرے گھر میں میری زوجہ گھر میں نہیں ہے میرے تو دیکھے گا آخری جملہ پیش کر رہا ہوں بی بی نے دونوں ہاتھ سر پہ رکھے کہا عبداللہ پہچانا نہیں عبداللہ میں زینب ہوں عبداللہ ہم لٹ گئے برباد ہو گا آنو محمد مارے گا ہے جناب عبداللہ نے نجانے کیا دیکھا زمین پہ گر گیا کھڑے ہوئے پھر گر گیا جب دوسری مرتبہ گرے اب جناب زینب نے سوال کیا کہا عبداللہ کیا بات ہے یہ بار بار کیوں گر رہے ہو بیٹوں کی شہادت برداشت نہیں ہو رہی کہا نہیں زینب وہ دونوں حسین پہ قربان میں ہوتا میں بھی قربان ہو جاتا زینب میرے ایک سوال کا جواب دو کہا عبداللہ کیا کہا زینب یہ بتاؤ یہ کلائیوں پہ نشان کیسے کہ عبداللہ ہاتھوں میں رسیہ شرابی کا دربار کوفہ و شام کے بازار بے مقناہ و بے اجادہ نہ ملے گا تجھے شابیر سبھائی زینب نہ ملے گا تجھے شابیر سبھائی زینب نہ ملے گا تجھے شابیر سبھائی زینب نہ ملے گا نہ ملے گا نہ ملے گا تجھے شابیر سبھائی زینب نہ ملے گا تجھے شابیر سبھائی زینب نہ ملے گا تجھے شابیر حلقہ بنا کے ماتم کریں مومنین سے گزاری شبیر زینب نہ ملے گا تجھے شابیر سبھائی زینب نہ ملے گا تجھے شابیر سبھائی زینب نہ ملے گا تجھے شابیر سبھائی زینب اپنے عشقوں سے جلاشاں میں غریباں کے چدا اپنے عشقوں سے جلاشاں میں غریباں کے چدا تجھے شابیر سبھائی تو ہے اٹھارا چراغوں کی اکائی زینب نہ ملے گا تجھے شابیر سبھائی 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 زینب نہ جان کیا شامِ غریباں میں ستم ٹوٹے ہیں جان کیا شامِ غریباں میں ستم ٹوٹے ہیں زینب نہ ملے گا تجھے شابیر سبھائی 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 زینب دو پسر تُو نے دیئے دو پسر تُو نے تو دو بازو دیئے غازی نے دو پسر تُو نے تو دو بازو دیئے غازی نے پہلے تو رسے میں وفا تُو نے نبھائی زینب نہ ملے گا تجھے شابیر سبھائی زینب نہ ملے گا تجھے شابیر سبھائی زینب نہ ملے گا تجھے شابیر سبھائی زینب نہ ملے گا سرخ یہ کسے کہلا ہوں سے ہوئی پوشا کے تری لاش کیا سینے سے اکبر کی لگائی ہی زینب اب نہ ملے گا تجھے شبین سبھائی زینب